آنیدی پس پہلے آپ صد آنا چاہیں گے جینئس کے بارے میں بس سب سے پہلے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ چوبی سگست کو جینئس ریلیز ہو رہی ہے بھائی بہت سارا پیار آپ لوگوں نے مجھے آج تک دیا ہے دیتے آ رہے ہیں اس بار بھی تھوڑا سا دی دیجئے اور چوبی سگست کو بھر بھر کے آئیے اس فلم میں میرے ساتھ نوازودین صدقی صاحب ہے پہلی بار ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں ریل سینس میں جینئس ہیں یہ شتہ جوہان ان سب کو بھی تھرہ تھوڑا اپنا پیار بڑھ سایا چوبی سگست کو بھر بھر کے جینئس دیکھنے تیٹر میں آئے اپنے نزدیکی سنیمہ داروں میں نوازی آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کیونک کے بارے کو اپنے بارے فلم کے بارے میں تو یہ ہے کہ بھوٹورہ کل اپنے بھوٹرینمنٹ ہے اور جو ٹریٹمنٹ ہے سب پہ میں ہمیشہ سے فیسینیٹ رہا ہوں اس چیز کا اور بہت اچھی پیفرمنسز ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھوٹکرش پس ٹائم اس میں کام کر رہے ہیں حالکہ فائلے تو پچپن میں کیا تھا گدر میں بہت کے پھول پلے جو اس میں کام کر رہے ہیں اور بہت دونوں کی جو کیمسٹری ہے رومانس اور کمال ہے اور بیچ بیچ میں آکے گڑڑی کرتا ہوں تو ہو سکے تو یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب جلن ہوتی ہے نا بیچ میں جب دونوں کا رومانس چل رہا ہوتا ہے لوگوں کو مزہ آ رہا ہوتا ہے اور اس بیچ میں مجھے چلے ہونا تو تو میں آتا ہوں تو مطلب آپ کسی کا رومانس برداشت نہیں کر پاتے جلنی جاسے آپ سے رومانس نہیں برداشت ہوتا کیونکہ ہے تو میں ان کی سٹوری بیچ بیچ میں خراب کرتا ہوں تو اس کے لیے مافی چاہتا ہوں آنیل جی کے ساتھ اسے کام کے لیے بار اور اسے فلمیں دیکھی ہیں اور جس سے سر بتا رہے ہیں بھر بھر کے لوگ جاتے تھے ان کی فلم میں گدر جب ریلیز ہوئی تھی تو دو بار اٹیمٹ کیا تھا ہم نے ہمیں ٹکٹ ٹکٹ نہیں ملی تھی تیسری چوتھی بار میں ہم لگ سیکسس ہو گئے تھے ٹکٹ لینے کے لیے تو یہ تھا اور مجھے کبھی ایکسپیک نہیں کر سکتا تھا کہ ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے گا مجھے آج تینک گوڈ موقع ملا ہے اور ایک اچھی بات یہ تھی کہ سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ بہت سیمپل سے کاریکٹر کو بھی ایکسٹر اوڈنری بنانے کی خوبت رکھتے ہیں یہ بہت خاص بات ہے جو مجھے ہمیشہ فیسینیٹ کرتے ہیں کیا ہم کی یہ سٹائل ہے اکش آپ سے جاننا چاہیں گے پرسٹ میں دیبیو فرمیر انجر جی دریکٹر ہے عوال جی ساتھ میں ایک اونی نورس نے کانی ایکسائیٹمنٹ کیسا ایکسپیرنس رہا تھا میں تو بہت ایکسائیٹڈ تھا کیونکہ شاید اس سے بہتر موقع اسے بہتر موقع آپ کو ملی نہیں سکتا جب آپ کے پاس اتنے اچھے ڈریکٹر ہوں اتنے اچھے کو ایکٹر ہوں تو آپ کا کام تو نکھر کے ہی آئے گا مجھے بہت سیکھنے ملا ہے اس فلم میں اس فلم کے دوران اس فلم کے پہلے اب بھی میں سیکھے ہی جا رہا ہوں کیونکہ نواز سر اور پاپا دونے کے پاس اتنا ویلتھ ایکسپیرنس ہے کی وہ دکھتا ہے ان کے کام میں ہم جیسے لوگوں کے لیے میرے اور شیطہ جیسے لوگوں کے لیے تو وہ ایکسپیرنس بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہمیں وہ بہتر کلاکاری بناتا ہے پیٹر ہمیں وہ بہترینی 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 کیونکہ میں نے ان کے ساتھ بچپن میں کام کیا اور اسیس بھی کیا تو میں جانتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں یہ یہ اٹھالیس گھنٹہ بنا نیند کے کام کر سکتے ہیں اور گھدر میں بھی تو شکایت کر رہا ہے تاریف کر رہا ہے تھوڑی سی شکایت کر رہا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو اٹھالیس گھنٹے کریا ہے تھے یہ بھی اٹھلا ہے تم کو بھی کر رہا ہے کیا ہاں ہم لگ ہیں تو کام نہیں کریں گے تو کیا کریں گے یہ ہمیں بناتا ہے کیونکہ یہ کبھی بھی بہت intense scenes بھی بہت multiple angles سے لیتے ہیں and as an actor آپ کو ہر take کو ہر shot کو وہ match کرنا پڑتا ہے وہی same emotion وہی same intensity تو مشکل ہوتا ہے پر challenging بھی بہت ہے and as an actor تو آپ کو challenges پسند ہونے ہی چاہیے تو مزا آتا ہے بہت سیخنے ہوتا ہے تو ملابield جس کبھی ایسی ڈی رکھتا ہے and definitely I have learnt a lot اور احنا احنا sohon na this na کبھی ہم لوگوں کو اسے نہیں لگے گا مجھے آقا ہوں گا because i am really happy and i am really glad that you know i am a part of this film so I am excited and am waiting for the release now alteracion عطا چاہ کر رأتraine fakience مبلوک اور vm hast Meeting آپ کا م Essential دیکھیں مہنک刚ů محمدсол فلم بنائی ہے جیسے ہر کوئی بناتا ہے اور اس فلم کی جو سب سے بڑی خاصیت ہے لیو سٹوری تو ینگ بچوں کے ساتھ آپ آتے ہیں تو ہوتی ہے گانے اچھے ہیں ہی وہ ہوتے ہی ہیں ینگ بچوں کے ساتھ آپ بناتے ہیں ان کے فطور چڑھی جاتا ہے گانوں کا لیکن سب سے بڑی بات جو اس فلم کی ہے دو لوگوں کا کانفلیکٹ واشتیف ساستری جو کہ جینئس ہے اور ایک سپر جینئس ہے ایم آر ایس نواز الدین صدقی صاحب ان دونوں کے بیچ کا جو کانفلیکٹ ہے ان دونوں کے بیچ کی جو لڑائی ہے وہ جو مجیدار ہے جو انہوں نے کہا کہ میں بیچ بیچ میں آ جاتا ہوں یا آتے نہیں ہیں یہ چاہ جاتے ہیں جب آتے چاہ جاتے ہیں تو ان کا جو چھانہ ہے صدقی صاحب کا نواز بابو کا جو پتہ نہیں لگتا یہ ایکٹنگ کر رہے ہیں یا ریال کر رہے ہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتا پردے پہ دیکھو تو ایسا لگتا اسے طوفان آ گیا ہے تو سامنے دیکھو تو ایسا لگتا ہے یہ کب ڈائلوگ بول گا اور کب چلے گئے میں تو جب ان کے ساتھ شوٹنگ شروع کی تھی تو پہلے دن تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ ایکٹنگ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں میں بڑا کنفیوز رہا مجھے لگا نہیں آرہی یہ سین مجھے دوبارہ کرنا پڑے گا مجھے سمجھ نہیں آرہا یہ سین کیسے کر رہے ہیں لیکن جب دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ جو کر گئے ہیں اسے کیمرہ ہی دیکھتا ہے اور یا پبلک دیکھتی ہے تھیٹر میں آکا اور تانیاں بجاتی ہیں سو چوبیس اگست جنیا سے ریلیزنگ پلیز کم اور وچ اور بلیس آس کیا کہنا چاہیے گے فلم ریلیز کے لیے ریلیز کے لیے یہ ہے کہ سب سے اچھی بات جو جس میں لگتی ہے کہ پرپومنسی سب کی بہت ریلیسٹک ہے لیکن جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بہت ہی سٹائلیش ہے بہت ہی ایک لاجند ہے لائف ہے اور اپنی بات کہنے کا سر کا اپنا ایک الگ تھریقہ ہے جو بہت یونیک ہے بہت الگ ہے اور بہت انٹریسٹنگ ہے یہی سب سے وہ ہے بیسٹ ہے کہ آپ 24 اگستر کو آئیں اور فل انٹرٹینمنٹ ہے ہر اجو گروپ کا اور ہر طرح کی آڈنس کا سونا فلاہاں سر آپ کی تیفرین بیوٹکس پہ آرے ہیں منکو ویڈیٹس تیلر لیز وار بہت اچھا ریسپونس کی ملتا ہے اور تھاکرے بہا رہا ہے یہ آئی ٹھنگ یہ وقت ابھی ہمارا اس کا ہے ہم لوگ ابھی سنسا ایسا دیفکلٹ ہے ہم کے لیے بیوٹکس تو ساری ڈیفکلٹی ہوتی ہیں کوئی کوئی تو آسان تو ہوتا نہیں کیونکہ سارے آسپیکٹ آپ کو کبر کرنے ہوتے ہیں اسے اگر میں بہت اچھا ریسپونس کی نیوٹکس پہ آسان تو ہوتا ہے ہمارا اس کے لیے یہ گانے اس کے لیلر کے لیے رومانز بھی ہے اور گانے اس کے بڑھ بڑی آئے تو اس کے بار بہت کچھ کہنا چاہدیں گے آپ جی گانے اس میں کامپوز کی ہے ہمیشہ شمیہ جی نیویں بہت اچھے اچھے سنگروں کو لکھا ہے جید سنگروں کو لکھا ہے تیرا فتور جیسے کافی ہٹ ہو چکا ہے چلتے چلتے کسی دودھ والے کی دکان پر کسی نے سن لیا ہے کسی رکشا میں بجرہ ہے تو تب ہی آپ کو پتا لگتا ہے کہ پبلک نے پہنچا ہے وہ گانا اور ایک ہٹ ہوا ہے تو بہت جگہ سے وہ پیار ملا ہے ہم نے اس گانوں کے لئے انہیش جی نے ایک من بنایا ہوا تھا کہ بس وہ ایک ہٹ گانا نہیں دینا چاہتے پورا آلیبم دینا چاہتے ہیں جو دین گانیاں ہیں تینوں نے ہی اپنا کمال دکھایا تو ابھی دو اور آنے باقی جس میں ایک میں تو این اواز سر کا ایک کمال کا اپیرینس ہے ان کا جو تانس دیکھیں گے تو مجھا آ جائے گا سر ایشید اوانیو کیسے رویس رومانس این سوم all the songs have been amazing and performing those songs have been amazing experience and i've learnt a lot you know it's like an honor to be performing on such great songs and of course like utkarsh mentioned himesh reshmiya ji نے again ایک کمال کی گانے بنایا ہے and definitely people are loving it like as much as we do so i'm really happy thank you thank you ہو گیا جی